نمشکر دوستو میں ہوں سرجیت شامل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورکر وغای سٹارٹی دوستو جو لوگ بھی سنبیدہ پہ کام کرتے ہیں کسی سرکاری بیواغ میں ان کے لئے ایک بہت ہی مہتپون خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ چھتیس گڑھ ہائی کوٹ نے سنبیدہ پہ کام کرنے والے کرمچاریوں کو تین مہینے کے اندر ریگولائز کرنے کا عادیش دیا ہے لیکن وہ کون سے کرمچاری ہیں اور ان کا کیا ٹرمنٹ کنڈیشن تھا اور کس آدھار پہ انہوں نے کوٹ سے مانگ کی تھی تو اس جانکاری کے لئے اس ویڈیو پہ آن تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ ہماری چینل پہ نیا ہے تو جل سے لئے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو جرور کلک کریں تاکہ ہم اس چینل پہ آپ ورکر سے سماندھی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو تو آئیے دوستو ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ سرکاری بیوہاگوں میں سمبیدہ پہ یعنی کی کونٹریکٹ پہ اور یہ کونٹریکٹ سب میں بول لہا ہوں تو اس بات کو توہاں سا دھیان رکھیں گے کہ جو لوگ ڈائریکٹ کونٹریکٹ پہ کسی سرکاری بیوہاگوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے کیونکہ یہاں پہ دو طرح کا کونٹریکٹ ہوتا ہے ایک تو ٹھیکدار کے مادیم سے اور ایک ڈائریکٹ کونٹریکٹ یعنی کی بیکنسی نکال کر کے سرکاری بیوہاگ کیا کرتے ہیں فکس ٹرم کونٹریکٹ کے تحت کرمچاریوں کو اپنے ہاں رکھ لیتے ہیں ایک سال کے لیے اور پھر کیا کرتے ہیں ان کو ہر سال رینیو کرتے رہتے ہیں اور یہ جو جانکاری ہے اور یہ جو آرڈر آیا ہے اسی سے سماندھیت ہے ہوا ایسا کہ چھتیس گھڑ کے پنچائت ایوم گرامین بیقاس بیوہاگ میں سمبیدہ کرمچاری پچھل دس پندرہ سال سے کام کر رہے تھے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن لگا کر کے اپنی جو سرویس ہے اس کو نیامیت کرنے کی مانگ کی مانم ماملے کی سنبائی کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے تیر مہینے کے اندر سرکار کو ان کی سیوہ نیامیت کرنے کا آدیش دیا ہے لیکن جو یاچکہ کرتا ہے ان کے لیے آدیش آیا ہے نیامیتی کرن کی مانگ کو لے کر پرشتم شاہو سروس تومر سہیت 18 سمیدہ کرمچاریوں کے وکیل سری وکاش دووے کے مادہم سے ہائی کورٹ میں یاچکہ دیار کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سبھی یاچکہ کرتا اپنے پدوں کے لیے نردھاریت یوگتہ وہ انمہو رکھتے ہیں اور ان کی نکتی کھولی بھرتی کی پرکریہ کے تحت ہوئی تھی اب یہ کھولی بھرتی کیا ہوتا ہے جیسے کی ویکنسی وگر نکال کر کے ان کی بھرتی ہوئی تھی ڈریکٹ کانٹیکٹ پر ان کو رکھا گیا تھا ان کا کارڈ سنتوز پردھونے کے ساتھ سال دل سال ان کو رینیو کر کیا جاتا تھا اور ایسے کرتے کرتے دس پندرہ سال ہو گئے تھے اور جس کے بعد انہوں نے مانگ کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یاچکہ میں یہ بھی بتایا کہ جو راج ساسن ہے اس نے 2018 میں ایک سمیتی بنائی تھی کرمچاریوں کو نیامیت کرنے کے لیے اور اس کمیٹی نے ان لوگوں کو نیامیت کرنے کے یوگ پایا لیکن اس کا ریپورٹ ابھی تک سوپا نہیں گیا ہے جمع نہیں کیا گیا ہے جس کے وجہ سے ان کو نیامیتی کرنے میں دیری ہو رہی ہے اور اسی لئے انہوں نے یاچکہ فائل کیا تھا ان یاچکہ کرتاؤں میں بھرت چوکیدار بہنچالک لائبریڈین سہیت انہ کرمچاری سامل ہے اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے جسٹس پی سیم کھوسی نے راج ساسن کو یاچکہ کرتاؤں کو تین مہینے کے بھی تر نیامیت کرنے کا آدیش دیا ہے اب اس کو آپ کلیر روپ سے سمجھ لیجے جو لوگ ڈائیکٹ کانٹیکٹ پہ کام کر رہے تھے انہوں نے ڈائیکٹلی ہائی کورٹ میں یاچکہ ڈالا اور یاچکہ ڈال کر کے انہوں نے اپنی بات کو کورٹ کے ساملے رکھے اور اس کے بعد یہ آرڈر آیا ہے اور اگر آپ کمنٹس کر کے نیچے بتائیں گے تو میں اس کے آرڈر کا کاپی بھی اپنے بلوگ www.worker.com پہ اپلوڈ کر دوں گا اور اس کو ڈیٹیئر میں پڑھنے کے لیے آپ ہمارے بلوگ پہ پڑھ سکتے ہیں جس کا نیچے ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کے بعد آپ کا سوال ہوا کہ ہم کانٹیکٹ ورکر کے روپ میں جیسے ٹھیکدار کے تھروں یا پھر آؤٹسورچنگ کے مادم سے کسی مین پاور ایجنسی کے تھروں کام کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے پہ اپلی کبول ہوگا تو میرا جواب ہوگا نہیں کیونکہ دونوں کا ٹیئرمنٹ کنڈیشن الگ ہے اور جو سنبیدہ پہ ڈائیکٹ کانٹیکٹ پہ رکھا جاتا ہے بیچ میں کوئی ٹھیکدار نہیں ہوتے ہیں ایک طرح سے انہی کے کرمچاری ہوتے ہیں انہوں نے بیکنسی کریٹ کر کے اور پورا ایکزام وغیرہ لے کر کے ان کو بھرتی کیا جاتا ہے ایسے میں ان کو فکس ٹرم کے لیے رکھا جاتا ہے کچھ کام دکھا کر کے لیکن سالوں سال اگر آپ کو رینیو کیا جا رہا ہے تو اگر آپ ڈائیکٹ کانٹیکٹ پہ ہیں تو آپ ہائی کورڈ کے مادم سے اپلیگیشن ریٹ لے کر کے آپ مانگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا سوال ہو تو نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور ادھیک سے شیئر کریں گے تاکہ ادھیک سے ادھیک ساتھیوں تک یہ جانکاری پہنچ پائے اس کے ساتھ ہی بیدا لیتا ہوں جلدی ایک نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں دھنیوال